پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا غریب نے امیر کو امیر نے غریب کو پہلے ایک سب میں نماز پڑی پھر گلے لگایا چھوٹے نے بڑے کو بڑے نے چھوٹے کو سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے نام پر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو ایک ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشکتر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے اور اقبال کرنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں ان کا ایک کی تعرف ہے کہ یہ رسولِ حاشمی کی قوم یہ تعرف اجتماعیت کا درس پیار کا درس مصابات کا درس چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس اس کا نامید تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے آپ گوشت کریں گے اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید اور صاحب نصاب پر زکاة بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے وہ بڑی لانت والی دعوت ہے کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے غریبوں کو نہ دی جائے سیاسی افتاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر امیر لوگوں کو سیاسی لوگوں کو بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک